کی جاتی ہے حضرات تو کیا زمین کی پرستش کی جائے گی قرآن کہہ رہا ہے نہیں کیا آسمان کی پرستش کی جائے گی قرآن کہہ رہا ہے نہیں کیا پتھروں کی پرستش کی جائے گی قرآن کہہ رہا ہے نہیں کیا سمندر کی پرستش کی جائے گی قرآن کہہ رہا ہے نہیں کیا آگ کی پرستش کی جائے گی قرآن کہہ رہا ہے نہیں تو کس کی پرستش کی جائے گی تو قرآن کہہ رہا ہے لا تعبدونا اللہ اگر عبادت کی جائے گی تو اس رب کی کی جائے گی جس نے زمین بنائی ہے زمانہ بنایا ہے مکی بنائے ہیں مکہ بنائے ہیں شوش و کمر بنائے ہیں پہر و بر بنائے ہیں خوشکو تر بنائے ہیں ماہ و نجوم بنائے ہیں جس نے دنیا کی ساری چیزوں کو بنایا اور بے شمان نعمت عطا کی اسی خدا کی پرستش اور عبادت کی جائے اور پھر آگے دیکھئے آج اس چیز کی بہت ضرورت ہے خصوصیت کے ساتھ ایک مرز مولک نوجوان معاشرے میں پھیلتا جا رہا ہے یہ دوستوں سے محبت تو کرتے ہیں اپنے ہم سنواؤں سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے ساری قربانیاں پیش کر دیتے ہیں لیکن جب بات آتی ہے اپنے ماں باپ کی تو اپنے ماں باپ کے شان میں گستاخیہ کرتے میں نظر آتے ہیں ماں باپ کی خدمت سے روح کردانی کرتے میں نظر آتے ہیں ماں باپ کا رتبہ اور مقام دیکھنا ہو تو کسی اور کتاب میں نہیں ارے اس قرآن مجید میں دیکھو جس قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے دیکھنا بھی ثواب ہے سننا بھی ثواب ہے جو منا بھی ثواب ہے دنیا میں تو بے شمار کتابیں آتی رہی دوریت یہ بھی اللہ کی کتاب ہے انجیل یہ بھی اللہ کی کتاب ہے زبور یہ بھی اللہ کی کتاب ہے صحیفہ ابراہیمی یہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے حضرات ان کے علاوہ اور بھی بے شمار دنیا کی کتابیں ہیں لیکن اے قرآن تیرا کوئی جواب نہیں تو لا جواب ہے اے قرآن تیری کوئی مثال نہیں تو بے مثال ہے اے قرآن تیری کوئی نظیر نہیں تو کوئی بے نظیر ہے یعنی پاک پروردگارِ عالم جو لا جواب ہے اس لا جواب رب نے لا جواب قرآن کو لا جواب نبی پر لا جواب امت کے لیے ناصل کرمایا نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت پیغامِ اسلام کون فریس نعرے تکبیر نعرے رسالت آج جوڑ کر عرض کرتا ہوں جانے کی کوشش مت کیجئے گا اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میرے دل کی ٹوٹی ہوئی آواز کو آپ سنیں اس پر عمل کریں اگر آپ کی دنیا اور آخرت نہ صدرے تو آپ مجھے فاسی کی سزا دے دیجئے گا حضرات بربا کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے قرآنِ مجید کے پندرہ مقامات پر ماں بات کے مقام اور ان کی عظمت کو جاگر کیا گیا ہے کہیں اللہ فرماتا ہے عبادت اللہ کی کرو اور کس کو کسی کا شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیشاؤ کئی قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَكُلْ لُهُمَا اُفِّي وَلَا تَنْحَرْهُمَا اپنے والدین کو اُف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑتو کئی قرآن کہہ رہا ہے رَبِّ رحم ہُمَا کَمَا رَبَّ يَعْنِ سَقِيرَ اَيَ اللَّهُ ہمارے ماں باپ پر ایسی رحم و کرم فرماؤں جیسے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم پرہاں ہمارے بچ پر نمی رحم فرمایا بتاؤ کسی اپنی ماں سے محبت نہیں ہے کسی اپنے باپ سے محبت نہیں ہے ہر ایک کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے اور اولاد اپنے ماں باپ سے محبت کرے یا نہ کرے اگر مرغی بھی ماں بن جاتی ہے اپنے توزوں سے محبت کرتی ہے بے شک مرغی بھی ماں بن جاتی ہے اپنے توزوں سے محبت کرتی ہے آپ تو مالدار کہ غیور سرزمین پر رہتے ہیں صبح صبح جب مرگیاں کھولی جاتی ہیں بچے نکلتے ہیں مرگی اگر ماں مرگی ہو تو مرگی اپنی چوچ کو زمین پر صرف مارتی ہے دانہ چوبتی نہیں ہے بلکہ وہ یہ سوچتی ہے میں بھوکی رہوں گی چلے گا میرے بچے کھا لیں ماں اگر مرگی ہو تو اولا سے محبت کا یہ حال ہے ماں اگر اشرف المخلوقات ہو تو ان کی محبتوں کا کیا حال ہوگا اشرف المخلوقات میں بھی رافضی نہیں یہودی نہیں نصرانی نہیں تیریچن نہیں مسلمان ہو تو ان کی محبتوں کا حال کیا ہوگا نوجوان ہو ذرا غور سے میری باتوں کو اپنے ہاشیے ذہن پر اتارنے کی کوشش کرو کبھی آپ نے غور کیا نوجوان آج پریشان ہیں مسئبتوں میں گرفتار ہو رہا ہے تکلیف ہے دن پہ دن بڑھتی چلی جا رہی ہے حالات کشیدہ ہوتے میں چلے جا رہے ہیں حالات سنگین ہوتے میں چلے جا رہے ہیں معاشی حالات اچھے نہیں کاروبار کے حالات اچھے نہیں تجارت اچھی نہیں کھیتی باری اچھی نہیں حضرات جانتے ہو کیوں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو اپنے والدین سے محبت کرے ان کے لئے دعا کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اے شک اے کلیا چک کے اسلامی کونفرنس میں آنے والے میرے بھائیوں میری بہنوں میری ماں اپنے والدین سے محبت کرو اگر ذہن حاضر ہے تو حدیث سناتا چلو یہ حدیث پاک کے الفاظ کہ رابی حضرت ابو حریرہ آپ جانتے ہیں ابو حریرہ صحابی رسول ہیں صحابی کسی کارخانے میں نہیں پیدا ہوتا صحابی کسی فیکٹری میں نہیں پیدا ہوتا صحابی کسی کمپنی میں نہیں پیدا ہوتا عبادت کر کے کوئی صحابی نہیں بن سکتا تحجد پر کے کوئی صحابی نہیں بن سکتا ٹکٹ ٹکن نگر نگر کریا کریا گاؤں گاؤں بیہات بیہات شہر شہر دلی بھوپال گھوم گھوم کر کوئی صحابی نہیں بن سکتا صحابی بنتا ہے صحبت رسول سے صحابی بنتا ہے صحابت رسول سے جس نے حالت ایمان میں نبی کو دیکھا اور حالت ایمان ہی میں خاتمہ بالخیر ہو گیا اسے صحابی کہتے ہیں حضرات سارے ولیوں کو سارے ولیوں کو ایک پلیٹ فارم پر چمع کر دیا جائے سافر پاک غاری سے پاک نظام علیہ سراجد نخی آئین ہند حضور شیخ علال پندبی مسود غازی غوث عاظم غریب نباز قندہ نباز حضرت حافظ ملت سطر شریع تمام ولیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے تو کسی صحابی کے ادنا درجے تک نہیں پہنسکتے اور تمام صحابیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے اللہ کے کسی نبی کے ادنا درجے تک نہیں پہنسکتے اور سارے نبیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیا جائے ہمارے نبی کے درجے تک نہیں پہنسکتے اللہ نارے تکبیر نارے